مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے ان کے ڈاکٹر زفرلطاف کی وہ سیگریٹری تھی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا آپ نے بی بی کی بات کی نا جہاں تریف بنتی ہمیں کرنی چاہیے میں نے ان سے پوچھا ڈاکٹر صاحب سے میں کہا آپ فیڈلر اور یہاں سیگریٹری رہے ہیں تین دفعہ آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی فیڈلر سیگریٹری کام کیا بینجی بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی کیا آپ نے جنہ مشرف کے ساتھ بھی کچھ عرصہ کیا آپ کو دوبارہ موقع ملے تو آپ ان میں سے تینوں میں سے کس کے ساتھ دوبارہ سیگریٹری کے طور پر کام کریں گے ایک سیکنڈ لیا بغیر انہوں نے کہا جی بینجی بھٹو کے ساتھ یہ ڈاکٹر زفرلطاف کہہ رہے ہیں میں کے ساتھ ریزن انہوں کے جنب ایک تو کتاب پڑھتی تھی ان کے ساتھ ڈسکشن میں مزا آتا تھا کیابنٹ میٹنگ میں دوسرا آپ ان سے جتنا بھی لڑ لیتے تھے کیابنٹ میٹنگز میں ایشیوز پہ وہ بھی آپ کی ایسی تیسی کار کے راکھ دیتے تھے بینجی بھٹو بھی آپ کو پتا ہے کہ جب کسی بچڑھائی کرتی تھی انہوں نے کہا لیکن ایک کوالٹی تھی بینجی بھٹو کی بحث کو وہ بحث تک رکھتی تھی وہ اگلے دن میرے آرڈر یہ ایشیو نہیں کرتی تھی کہ زفرلطاف کو یہ اویس ڈی بنا دو اس کو ٹرانسور کر دو اس کو ڈیموٹ کر دو کہتے ہیں نواز شریف ہوں یا جنرل مشرف ان کے ساتھ کیابنٹ میں آپ بحث کر کے دیکھیں جو انہوں نے کہا کی اور دونوں دفعہ اویس ڈی لگے ڈاکٹر صاحب وہ بینجی بھٹو کا کہتے تھے کہ اس میں یہ ان میں کوالٹی تھی کہ یہ پوائنٹ آف آپ کا اپنے ڈیبیٹ پہ بھی آتی تھی آپ ڈیفرنس پوائنٹ آف یو کو بھی لیتی تھی اور لوگوں کو وکٹمائز بھی نہیں کرتی تھی یہ چیزیں یہ آسیہ والی زرداری صاحب پہ تو نہیں آ سکتی یہ اپنے آپ کو بڑا تو کہتے ہیں میرا بڑا دل تھا تو پھر ڈاکٹر پھر آپ کے آپ کے عباسی صاحب کیا نام ہے ان کا سر وہ جو ابا سندگی ہے نحید خان صاحبہ سفدر عباسی صاحب نحید خان اور بھی دو چل نام ہیں پھر ان کو بھی قبول کر لیتے بڑا دل دکھاتے سو یہ بڑے دل والے جو انہی کے کہانی ہے نا انہی زرداری صاحب کی وہ اپنے ہی ارد کے آگے گھومتے ہیں کوئی ایسا بڑا آدمی جو کہ تھوڑی سی لیکٹی بلیٹی جس کی اور سندھ کے اندر چاہے وہ دشمن رہا چاہے اس نے ان کے کچھ بھی پیپلز پارٹی کے کیا ہے میں نے کہا آپ اور میں بشید دفعہ بات کر رہے تھے کہ سوائے ارباب رحیم کے کوئی سندھ میں بڑا آدمی رہ نہیں گیا جس کی قبولیت نہ ہو گئی ہو سارے ہی آگے میں ہیں اور سب کے آنے کے لیے اجازت ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اصولوں کی وجہ سے نہیں ان لوگ کی وجہ سے پیپلز پارٹی دوبارہ جیتے ہیں